ہمیں رابطہ کرلیے تو سنویں ہیں فرمان دسلید اتران دنگے پہنچ گیا ہے التماس دعا ورائے حجتِ حدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمان کل ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام سلواتک علیہ وعلا عبائی فی حاضح سات وفی کل سات من ساتھ لیلہ ونہار ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَإِنَنْ حَتَاتُ اسْكَنَهُ وَرْضَقَاتُ وَنْوَطْمَتِ اَحُفِحَا تَوِيلَ یا کَاشِفَ الْقَرْبِئِ اَنْ وَجِهِ الْحُسَيْنَ علیہ السلام وَالسلام اکشف کربی وَقَرْبَ الْمُومِنِينَ بِحَقِ اَحِيقَ الْحُسَيْن یا صَاحِبَ الْأَسْرِ وَالزَّمَانُ عَدْرِقْنَا وَلَا تُحْلِقْنَا بِحَقِ اَمِّكْ وَجَدَّتِ اِكْ سَيِّدَةِ الْنِسَائِ الْعَالَمِينَ یا رب الْحُسَيْن بِحَقِ الْحُسَيْن عِشْوِ صَدْرَ الْحُسَيْن بِزْحُورِ الْحُجَّةِ الْقَائِمِ عَالِ مُحَمَّد الٰہی مجلسِ عَزَا قبول فرماؤ میرے بھائیاں دی اصفِ عَزَا بِچھائی ہر چہرہ جات اپنی بارگاچ قبول اور منظور فرما ملک اللہ ساڑھے بانیان جتنے بھی مرخومین انہیں دے چلے گے بلحسوس ممو شوکت مم فلک شیر بیگ مادوہ چودری محمد گیاس بھائی شداد قاسم چودری طالب حسین سائم عمدخان چودری نجف علی دگر مرخومین جو اس جہان فانی تو چلے گے اور ساڑی بستی دے سید بادشاہ پیر سید مانت علی شاہ صاحب پردہ فرما گے یقیناً عرحانی شرکت ساڑی وچ مجود نے ملک اللہ انہیں دے مزید درجات بلند فرما ملک اللہ انہیں دیا کبران و روشن اور منور فرما ملک اللہ جتنے احباب اس مجلس دے بھی تشریف فرما ہوگے انہیں دیا نیک حاجات اپنی بارگاچ قبول اور منظور فرما ملک اللہ بیمارے کربلا دا صدقہ جو مومن بیمار نے شفائی کاملہ عطا فرما شہزادہ علی اسکر دا صدقہ مشاہد حسین دا بچہ بیٹا عطا حیدر بیمارے ملک اللہ شفائی کاملہ عطا فرما ملک اللہ جو سکھ دے نموت تو پہلے اپنے گار دا حاج کربلا میں واللہ دی زیارت نصیب فرما امام زمانہ دا ظہور فرما دیگر تمام دعوان دی قبولیت واسطے مل کے صلوات صلی اللہ جس سلسوں کی دتنال بانیے ملے ذکر پاک دے تمام فرمایا امام دی صحیح و محنت دی قبولیت واسطے کوشش کرو پھر بھی باواز بلانتر صلوات صلی اللہ محمد محمد اپنے اپنے مرہومین نشامل فرما بلحسوس بانیان فرشی اداد جتنے مرہومین اس جہان فانی تو چلے گئے انہ نشامل فرما کہ ایک صلوات تلاوت کرو اللہ صلی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری دعوے ہاتھ بلاند کر کے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک سیداد دشمنات لانت پاک سیداد قاتلانت لانت پاک سیدادی عظمت بلانتر صلوات صلی اللہ اجازت ہے نا جی ذکر پاک شروع کر لو یہ ماشاءاللہ جتنے بھی احباب تشریف فرماؤ جڑے چلے گے سائی کار کیوں بھی آج آسن واجباً ایک صلوات امام زمانہ دی آمد سلامتی تے بلاند پڑو اللہ صلی اللہ صلی اللہ اعوذ باللہ امن شیطان اللہ من الرجیم بسم اللہ الرغم الرحیم صلوات صلی اللہ محمد محمد الحمد اللہ رب اللہ 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 محمد صلی اللہ واسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین صلوات صلی اللہ محمد اللہ محمد السلام واسلام علیہ کان نبی و آدم بين الم ملکِ صلوات صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد دعا ہے مالک اللہ تو آدھا اس بار گائش ٹھو رایا قبول اور منظور فرماوے جتنے قدم قدم ٹھو رایا وارث زمان امام تو انہوں کس صدہ محتاج نہ کرے میرا دل لے جو ایک سطر ذاکر صاحب دے آوانا تک میں فضائل دی تلاوت کار لواں اس تو بعد ایک سطر مسائف دی پاڑھ گے انہوں دے حوالے ممبر پاک کار دے سان چونکہ پنجی محرم چاند دن ہوئے نے گزرے نے اے منصوب آئی ساڑھے چوتھے بادشاہ امام ذین العبدین دی شہادت دنال کیونکہ اس بادشاہ امام دا ممبر دے اتے زیادہ مسائف پڑھیا جاندے فضائل گھاٹ پڑھیا جاندے تو میری مرضی ہے جو سرکار دی فضیلت دی ہیں چاند صدرہ میں تو اڑے حوالے کر رہا سارے اندھی مرضی ہے نا جی پرشانت ہے نہیں بیٹھے میرے با سارے مل کے ایک نعرہ دے سناؤ ہائے دری میں بسم اللہ کرا جی چوتھے بادشاہ امام ذین العبدین دی کے چہری لگی ہوئی بادشاہ اپنے صحابیوں دے نال تشریف فرما بادشاہ دے ایک نوکر آئی جس دا نام آئی جنابِ حضرتِ زیاد باوجیس دا ممول کےڑا ہائی صبح دا ویلہ ہوئی نمازِ فجر سرکار دے کولے دن دیا نمازا سرکار دے کول یعنی کہ مکمل واجباد چوتھے بادشاہ دے حضور نال شامل ہوگے اپڑ دا ہائی اور جدہ سرکار کیسے دنال حطبہ دے رہے ہوندے ہیں یعنی سرکار کیسے دنال محاتب ہو رہے ہیں اس دا ممول اے ہوندہ ہائی جو وہ محفل دے ویچ سرکار گل کر رہے ہیں سرکار دے چہریہ لے پاسے ویدہ رہا ہائی لطف لونہ جی ممول اے آئی جو سرکار دے چہریہ دا عاشق آئی میں بسم اللہ کر رہا سرکار دی انجھے میں لفظ دے کر بدلا گیا کھا جو سرکار دے چہریہ دی ہر ویلے اس زیارت دا شوک رکھ دا عائی میں بسم اللہ کر رہا جی لو جی میں تو آٹھوں آکھیا ہی نا جیڑے گینے انہا آ جانے ہیں تو سارے آ گئے ہیں لو جی انہوں میں مطمئن ہو گیا جی بسم اللہ میں بسم اللہ کر رہا جی تو ہر ویلے اس تا باوجی ممول اے آن دا ہی سرکار دی گفتگو غور نال سننا ہر ویلے سرکار دے چہرے آلے پاسے وے کے تے زیارت کر دا رہا نا اور اگر جے گھار جاوے یا تے بیوی سنو تانے دے وے یا اللہ کرے سنگتا نیک اومن جی نیک نہ اومن تھی نہ تو وڈہ آزا بھی کوئی نہیں میں بسم اللہ کر رہا جی جیڑے شادی شدہ نہیں ہو تو میرے نہ بولنے نہیں میں بسم اللہ کر رہا تو اس دی زوجہ اس نو تانے دویہ جو زیاد گھار دے ویچ کھان واسطے شاہ کوئی نہیں بچے بھوکھنال مر دن کئی کئی دن فاکے ہو جاندے گھار دے ویچ تیرا ہی کوئی ممول ہے جو ہر وے لے چوتھے بادشاہ دی کار دی ہر وے لے تو زیارت کر دا جاننا ہے لو جی انہوں پہلی سترے پتہ لاک جاننا ہے میں ہور کتنا پڑھنے تو اسی لطف کتنا لینے اس وے لے بیوی آلے پاس سے وے کیا دے ہموش جنہ دے تونگ لے پی کرنی ہے نا وہ تیریاں گا اللہ اتھے بے کے بھی سن دے پہنے میں بسم اللہ کر رہا میں صدقے ہوا لطف لبنا جاننا جی اس سترے دیاں لطف لبنا ایک میرا دل آج فضائل دی مراج ہو جاوے آدھے جس دے تونگ لے پی کرنی ہے نا او اتھے بے کے بھی تیریاں گلان سن دینے پہ تے سیانی بان کم لی نہ کر تو کم لی بان کے انہ دے میرے پیران دے گلے نہ کر آدھے کہ کے ہو جے تیرے پیر نے تو ہر وے لے سرکار دے کولے مجود رہنے گھار دے وچ کھان پین دی شاہ کوئی نہیں بچے فاکیاں دے نال بکھ نال مردے نے تنو سرکار تیرے پیران دے کدے دیتا کوئی نہیں اس وے لے اپنی دوجہ لے پاسے دے کیا دے اکل دا علاج کر سرکار نے زیارت دا ٹھیکا نہیں لیا سرکار نے اللہ نے اپنے رزق دا وعدہ لے محمد والے محمدی زیارت دا ساہود کر نہیں ہے میں بھی سمع اللہ کرا رزق دا جڑا زمائیں او اللہ نے لے او جتنا ساڑے نصیبان دے ویچے او سانو لب دا راسی تو گلے نہ دے او کریم ابن کریم او حسین بادشاہ دا پتر جتنا اس نے نواز نہیں نا تو ہو سکتا ہے ساڑیا نصتہ نصلا تو نمکے میں بسم اللہ کرا گارتوں بیوی دیاں گلن سن کے پرشان ہو کے دوبارہ بادشاہ زین اللہ بدین دے کے چہری ویچا آگے تو جو ہے نا جی ہون جتا آج ہی آئے نا سرکار دی بارگاہ دے ویچ بادشاہ جان دے دے ہائے جدہ زید چیرے دی زیارت کیتی نے نا جو گھار بھی چک کافی پریشان ہو کے آئے سرکار دیالے پاسے ویہ کے مسکرا کے پیادن زید جی بادشاہ اے میرے کول آکے بیہ جا قدمہ دے ہتھ لائیا زید سامنے بیہ کے دیکھ کے پیادن زید بھکھ لگییا جی بادشاہ فرمایا روٹی دے ما توجہ میرے آلے پاسے لطف لمنہ جی سرکار فرمایا بھکھ لگییا جی بادشاہ تُساں جان دے ہو جیڑے حالات میرے نال ہوئے نے بادشاہ بھکھ لگی یہ سرکار فرمایا کھانا بادشاہ کھانے فرمایا منحال جی بادشاہ اے سرکار دے دوسرے صحابی نے حضرت منحال فرمایا جاؤ پردے دے ویچ حکم دے ہو اندر پردے دے ویچ آکھو جیڑیاں کل دو روٹیاں رومال دے ویچ میں انہ دے حوالے کیتی ہیں اے دربار دے ویچ کہ میری کے چاری دے ویچ پیش کرو لو جی وطن آلے ایمیں رومال ویچ دو روٹیاں سرکار دے سامنے آئیاں ایمیں زینو لابدین باکر بادشاہ دے بابا نے اپنے حتھاں دے نال زید آلے پاسے ودائیاں تے او دے آلے پاسے دیکھ کے پیادنے زید لیکھا آدھے بادشاہ اتھے کھاواں لو جی دکھ لگنے اسے بندے تھے جڑے ستر تھے نہ بولیا من دکھ ہی لگ سی جو وطن تھے بے کہ انہوں نے تُساں بے قدری کی تھی ہے جی دا دے ہو دیتے تو آڑی دعا سمجھاں گا اسے والے دیکھ کے آدھے نے بادشاہ میں اتھے کھاواں بادشاہ فرمایا اے تیری مردی ہے اتھے کھا تے تیرے جی گھار جا کے کھائیں تیری یہاں نسلان دائے او میں ساتھ دیکھا مل کے یا علی علیہ السلام جے میری کے چہری دے وچھ کھاویں اے تیرے تے جے تُو گھار جا کے کھائیں نا او جس تن اتانے دیتے یا او دے سامنے تے واتے تیرے یہاں ستہ نسلان دائے لو جی انجے رمال دے نال روٹیاں وچ زیاد روٹیاں چاہیاں رمال چاہیا بلا تشبیح انجے سارتے رکھے نا تے جوں کے چہری دے دروازے بھی چھویں جے نکلے نا تے اوچھی آواز نال پیاد ہے باکردہ بابا چوہوڑ ڈالا جا پا لے اور میں بسم اللہ کروں میں صد کیا ہوا میں صد کیا ہوا یہ جیڑا لطف پہلے اندین تریہ آدھی ہے جدا اے زیاد مدینے دے چوک بھی چاہیے نا اس دی نظر پہیے ایک بندہ او دے سامنے ڈیل سارا نمک پہیے نمک دیاں پڑیاں لگیں گے جدا زیاد نے اس نمک آلے بندے نو بیکھے نا اس بندے نے زیاد آلے پاسے بیکھے از سارتے ہیں اے رمال دے بھی چاہیے دو روٹیاں زیاد آلے پاسے دیکھے کہ اوچھی آواز نال پیاد ہے کوئی ہے جیڑا ایک روٹی دے بدلے اے سارا نمک لے جاوے اور میں صد کیا ہوا میں بسم اللہ کر رہا سلام اے نہ حتہ نو جڑے ہیں ستر دے بلاند ہوئے نے اے کوئی ہے جیڑا ایک روٹی اے نمک اپنے نال لے آجے زیاد نے جدہ اے گال سوڑی ہے اپنے آپ نال جو میں بندہ سلاہ آنے کردہ اپنے زمین رہ گالکار کے آدھے روٹیاں دو نے اگر میں اس نو دےوا ہو سکدہ انو کتنی پوکھ لگی کتنے دنہ تو اس نے کھانا نہیں کھا دہ اے روٹی اس نو دےنا جیڑا بدلے ویچے نمک لبے گا نا اس نو میں بزار ویچے فروت کراندہ ہو سکدہ چاند دیرم دنار من لاب جاند منو لنگر لاب جاوے شاید ہو سکدہ بازچہ اسے واسطے فرمایا ہوئے گھر جا کے کھائیں دے تیرے یہ نسلان دے میرے نال شامر رہنا ہے جی میں بھی سملا کرا اپنے اپنا فیصلہ کر کے ادھے نیڑے جا کے آدھے اے میرے کو دو روٹیاں نے ایک میرے واسطے ایک ہے تونس بال ہے لو جی زیاد نے اور روٹی اس دے حوالے کی تھی اس سارا نمک ہدھ اسنو رمال دے اتے رکھیا رمال دے اتے اور روٹی راکے ایک گھٹڑی بنا کے سار دے اتے راکے جدہ چاند قدم چائے سنا اس ویلے پھر مسکرائے تے مسکرائے اچھی آواز نال پیادے حسین دا پتر تو واقع اللہ جبالے اللہ اکبر اللہ اکبر اے ہاں سلامت رہنے میں بھی سملا کرا حسین دا پتر تو واقع اللہ جبالے لو جی ہون نمک بھی آگیا ایک روٹی رہ گئی جدہ دوسرے چوک بھی چاہے نا مدینے دے ویچ ایک اور بندے او دے سامنے مچھلی پہی اس نے دیکھئے نا زیادہ لے پاسے تے پھر اس نے حقل ماری اچھی واز نال زیادہ لے پاسے دیکھ کے اچھی واز نال پہ آ دیکھ کوئی ہے جیڑا ایک روٹی دے بدلے اے ساری مچھلی چاہ لہوے میں بھی سملا کرا میں سا دیکھے جاؤں کوئی ہے جیڑا ایک روٹی دے بدلے اے ساری مچھلی چاہ لہوے ان پھر اپنے آپ نال گفتگو کی تیس اپنے زین دے نال زمیر دے نال جدہ محاطب ہوئے نا ان اس نے سوچے ایک روٹی گھر دے ویچ بیوی بچے نہ مہرج نہ نہ انہوں نے کچھ بڑھنے از نال بیتر ہے یہ اے روٹی اس دے حوالے کرنا مچھلی چاہنا گھر آلی ہوش ہو جاسی بچے بھی کھال ہے سن لو جی اس نے ادھے کول آ کے اس نو روٹی اس دے حوالے کی تھی مچھلی چاہی چاند قدم ہور چاہے پہ اچھی اواز نال پیاد ہے کتنی دادے کتنی دوائے مسکرا مسکرا کے پیاد ہے باکیر دا بابا تو وہ ڈالا جباہ لے اللہ ہوا اکبر میں بسم اللہ کرانے میں صد کیا ہوا یار میں بسم اللہ کرانے میں بسم اللہ کرانے اتواریاں دعا ہوا نے جی میں صد کیا ہوا لو جی ہون مچھلی تے نمک لیا کے گھر دے وچھ آیا بیوی نے ویکھیا دیر سارا نمک دیر ساری مچھلی تے اہویں مرد اپنے آلے پاسے وے کے حامد آلے پاسے وے کے تے بڑے ہیں تجب نال پیادی ہے آج بڑی کریمی کی تی نے دیر سارا لنگر دیتا نے اس ویلے بیوی آلے پاسے وے کے ہون مسکرا کے پیادے میں تنو آکھے آئی نا انہا دیں شکایتنا دے گھلے تھے نا کیتا کاروں سنو دیں میں بسم اللہ کرا تنو میں آدھا ہی نا جہاں باکر دے بابے دیونے تے دیر سارا دیونے تو جلدی کر اے مچھلی صاف کر اس نو تیار کر اس نو پکا خود بکھائیے بچیاں نو مدھائیے جتنے دنہ دے فاکے نے بچے کھالے سن سیدو ساجدین نے لنگر بیجئے ہود تاریخ حادی کے وضو کرن لاغ پیا اس دی زوجہ نے مچھلی دے پیٹ صاف کرن واسطے چھوری مچھلی دے پیٹ تے چلائیے بابا جی توجہ کرنیے جدہ اس نے چھوری دے نال اس دا شکم چاک کی تینا چھوری دے اتے دو لال نظر آئے میں صدقیا ہوا میں بھی سملا کرا اے دعائے جی میں بھی سملا کرا جدہ چھوری دے اتے دو موتی نظر آئے سنا جلدی دے نال زید دے کولے آئیے آکے پیادی زید مچھلی دا میں پیٹ شیئر شٹاک کی تے اے دو لال برامہ دوئے نے انہ دا کیا کرنے آ دے تو کھانا تیار کر مچھلی تیار کر اے موتی میرے حوالے کر لو جی موتی لے کے زید مدینہ دی جیڑی سب تو وڈی سنہار دی دکان ذراف دی دکان آئی اس دے کولے آکے دیکھ کے پیادی اینا دو موتیاں دی منو قیمت دے او بابا جی آئی یہودی لیکن سید ساجدین مننہ لہائی یہودی ویکھئے ہیک دفعہ انہا موتیاں لے پاسے کئی کئی واری اس نے ویکھئے حضرت زیدہ لے پاسے دیکھ کیا دا زید اے موتی تے تیرے چہرے تے جڑ دے نہیں اس ویلے دیکھ کیا دا اکل دا علاج سید ساجدین بھیجے ہم ایسا دکیا ہوا اے میرے نہیں اے سید ساجدین دیتے ہیں آدھے مانگ قیمت او سنا رہا دے اس دی اصل قیمت میں تنو نہیں دے سکتا اصل قیمت اس دی یہ ملک یمن دے ویچ آج بھی یمنی دور یمنی حقیق انہ دی بڑی قیمت ہون دی کیونکہ ساری عالمی منڈی یہی ملک یمن دی آدھے اصلی قیمت انہ دو موتیاں دی ملک یمن دے ویچ تنو لبسی ہم میری تجوری دے ویچ میرے کو جتنی ذار دولت ہے اگر تُو میرے تے مہربانی کریں اے موتی منو دے وی میں جتنا تنو دے سکتا اے ذار دولت میرے کو چال ہے لو جی اس نے گھٹڑی بنا کے اپنے سر تے رکھیے مدینہ دے چوک دے ویچ آئے انہ حوشی دے نال مسکر آئے تے دیکھ کے پیاد ہے باکردہ بابا تو وڈہ اللہ جب آلیں صدقی ہوا میں بھی سمیلا کرا میں صدقی ہوا وہ میں صدقی ہوا بھائی لو میں بھی سمیلا کرا ان سارے ہاں دی توجہوں میرے آلے پاسے ہو گئی احباب بھی شامل ہو گئی ایک سطر میں نتیجہ توڑے حوالے کار کے مصیبت دی پاڑ دے ویچ لو جی ہون زائد درم دنار لے کے اپنے گھر دے ویچ آیا زوجہ آلے پاسے توجہوں میرے آلے پاسے رکھنی ہے میں نتیجہ دے ویچ لگا دو منٹہ دے ویچ جدا بیوی نے ویکھے ناج دیر سالے سالان دو بعد اپنے کھوڑے اتنے درم تے دنار ازید بیوی آلے پاسے ویچ کے پیادے اس دی گنتی کار جلدی دے ویچ دکان دار نے منو جتنا دیتے میں چاک لے آیا اس دی گنتی کار لو جی ہون توجہ میرے آلے پاسے رکھنی ہے میں نتیجہ دے ویچ لگا بیوی اس دی اشرفیاں دی دولت دی دینارہ دی درہا ماں دی گنتی بھی کر دیئے جو دروازے تے دستک ہوئیے بیوی ہک دفعہ گبرائیے ہو سکتے زید نال کوئی چور یا کوئی ڈکیت آگیا ون بیوی آلے پاسے دے کیا دا خیر دا مالے سیدو ساجدین نے بیجے بابا جی اپنے دروازے تے آئے اس نے دروازہ کھولے سامنے اس دی نظر پئیے اور جس کڑو اس نے نمک چایا ہائی نہ اور دیکھے پیادے زید تو کس طرح دی منو روٹی دیتی ہے اے میں کھانا تے کھوین دی نہیں چوبانا تے چبین دی نہیں آدھے زید اے اپنی روٹی راکھ زید آدھے تے نمک تا کیا کرنا ہے اُدھی آلے پاسے دیکھ آدھے روٹی بھی راکھتے نمک بھی راکھ اللہ اکبر میں بسم اللہ کر رہا میں صد کیوں وہاں روٹی واپس آئی اوہو رمال کھول کے بسم اللہ کر کے اُدھے بچ روٹی رکھی رمال ایمیں باندھ کی تاسو دولت دی گنتی پہ کر دین وقت دروازے تے دستک ہوئی پھر دروازے تے آئے ہون جسٹر ہم سامنے آئے نا بابا جی داد تو با داد نہیں ہوندی لیکن جے ہون تو ساں داد دیتی نا اے میں سمجھاں گا تو ساڑی میرے واسطے محبت دعا ہے اور جڑا سیدو ساجدین دی فضیلت بول دے نا مولا اسنو کسے دا محتاج نہ کرے اے سترہ میں تو اڑے حوالے پہ کر دا ہون جدہ دوسری دفعہ دستک ہوئی تے آئے سامنے وے کیا سو اور جس دے کولو مچھلی لئی اور سامنے وے کے پہ آدھے زیدو کس طرح دی من روٹی دیتی ہے کھانا تے کھوین دی نہیں میں چاننا اسنو تے چوبان دی کوشش کرنا چبان نہیں سکدا آدھے زید اس روٹی دا کیا کرنے دیکھ کے آدھے روٹی بھی راک ہے آدھے تے مچھلی آدھے مچھلی بھی راک ہے اس وے لے بیوی آلے پاسے دیکھ آدھے باکر تھا بابا تو وہ ڈالا جبا لے میں صد کیا ہوا میں بھی سمیلا کرا میں بھی سمیلا کرا لو جی میں صد کیا ہوا بائی جان تشریف فرما ہوگے انہ دا انتظار آئی میں بھی سمیلا کرا بائی جان نجازت ہے نا جی میں ایسا تر فضیلت تو آٹے با اس تو بعد میں امبر کرن لگا لو جی توجہ میرے آلے پاسے بائی جان تشریف فرما ہوگے میں انہ دے تو آٹے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا دوسری روٹی چاہ کے ایوے رمال دے ویچ رکھی سو رمال باندھکار کے وط دروازے تے دستک ہوئیے ہون میرے آلے پاسے توجہ رکھنا سار چاہونا نتیجہ دے من لگا دو روٹیاں رمال دے ویچ لپیٹ کے اپنے نال چاہیان دے دروازے تے دستک ہوئیے تو سرکار حضرت منحال جنہ پردے دے ویچ روٹیاں لیا کے دیتے گا دیکھ کے پیادے نے زائد سیدو ساجدین پیادے نہیں زائد جہ تیرا کم ہوگی ہے اے روٹیاں ساڑیاں واپس کر دے میں بسم اللہ کروں میں صدقی ہوا دوہے ہاتھ بلاندھکار کے نعرہ ہائے دری آو جو لعن کرو بر محمد والے محمد بلند تر سالوات شکریہ آو جنہ مہت 좋تا۬ موسیقی